اپنے آپ کو دل میں اندر سمجھ اپنا اور غیر سمجھو یہ لوگ جو تبلیغی جماعت کی شکل میں دیومندی حضرات آتے ہیں اور دعوت دے کر تمہیں اجتماعات میں اور مسجد میں بلا کر اپنا بیان سنانے کی بات کرتے ہیں بلکل کان کھول کر سن لو سننی مسلمانوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی پاک رحمت عالم کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی ہے اور اچھی طرح ایک مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے اور جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے اس لیے اسی کی بات سنو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے ہم کسی غدار کی بات نہیں سنتے یہ آ کر یہی بولتے ہیں یہی سمجھاتے ہیں جب میں تقریر کر کے جاؤں گا تو کل آپ کو یہ بولیں گے کہ نہیں صاحب ہم تو صرف نماز روزے کی بات کرتے ہیں کبھی جماعت میں چل کے دیکھو کہاں ہم نے بولا کہ نیاز مت کرو کہاں ہم نے بولا کہ فاتحہ مت کرو ہم تو بولتے ہی نہیں یہ بات یہ جھوٹ ہے یہ فریب ہے ان کے فریب میں متانا اس لیے کہ ایک آدمی جب تبلیغی جماعت میں چلا جاتا ہے چالیس دن کا چلا کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو وہ آدمی نیاز کی بات آئے تو مو بگاڑنے لگتا ہے اور گھر والوں کو کہتا ہے کہ یہ کیا مچا رکھا ہے فاتحہ کرنے کی کیا ضرورت کھانا سامنے رکھنے کی کیا ضرورت یہ تو پوجہ ہو جاتی ہے اور یہ کیا حون کر لیا اور لوبان سلگا لیا ان سب چیزوں سے تمہیں روکنا وہ چاہتا ہے بتا یہ چلا کہ تبلیغی جماعت میں لے جانے کے بعد وہ سیدھے سیدھے نماز روزے کی بات نہیں کرتے ہیں چالیس دنوں ہی کے اندر وہ آدمی وہاں سے واپس آنے کے بعد نیاز سے بھی روکتا ہے فاتحہ سے بھی روکتا ہے کھڑے رہ کر سلام پڑھنے سے بھی روکتا ہے نبی پاک کے نام پاک پر انگوٹے چومنے سے بھی وہ روکتا ہے وہ کھڑے رہ کر درود و سلام پڑھنے سے بھی روکتا ہے یہ کیسے روکتا ہے اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے وہاں سکھایا گیا وہاں بتایا گیا وہاں پڑھایا گیا اب یہ بات جھوٹ ہو گئی کہ ہم کچھ نہیں بولتے ہیں بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں ہم کچھ نہیں بولتے صاحب آجاؤ ہمارے ساتھ ہم تو جھگڑے والے نہیں ہیں ہم تو فساد والے نہیں ہیں قسم اللہ رب العزت کی مسلمانوں اچھی طرح سن لو یہ حق ہے اور علماء پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ فتنے کے موقع پر حق کو ظاہر کر دیں اللہ اور رسول کے حکام کو بیان فرما دیں یہی لوگ جب تمہارا ایمان غارت کرنے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو ابتدا میں کچھ نہیں بولتے لیکن ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ دھیرے سے کہے گا یا رسول اللہ کہو گے تو شرک ہو جائے گا اور شرک ہمیشہ جہنم میں لے جاتا ہے کبھی اس کی بخشش نہیں مطلب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ کہنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تحجب کی بات ہے کہ حضرت صاحبہ اکرام نے یا رسول اللہ کہا سرکار نے پردہ فرما لیا تب بھی صاحبہ نے کہا تابعین نے کہا تب تابعین نے کہا ایمہ مشتہدین نے کہا علماء کاملین نے کہا اسلاف اکرام نے یا رسول اللہ کہا لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ کہا تم نے تو شرک ہو گیا یہ تعلیم دیتے ہیں وہی لوگ اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی تعلیم دیتے ہیں اسی کے ساتھ جب نیاز کا موقع آیا تو سیدھے سیدھے کھانا سامنے نہیں رکھنا چاہیے بس سامنے رکھا تو شرک ہو گیا سامنے رکھا تو بدت ہو گئی تو ان سے پوچھئے کہ آپ حج کرنے جاتے ہو وہ لوگ بھی حج کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ بھی سفر کرتے ہیں یاترہ کرتے ہیں اور الحمدللہ سننے مسلمان بھی حج کے لئے جاتا ہے کعبے کا تواف کرتے ہو تو کہے گا ہاں تواف کے بعد میں دو رکھت نماز واجب تواف ادا کرتے ہو تو کہے گا ہاں اور جب کرتے ہو تو واجب تواف کہاں ادا کرتے ہو کہا موقع ملے تو مقام ابراہیم کے پاس نہیں تو جہاں حرم شریف میں موقع ملے ادا کر لیتے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرتے ہو کیسے کہ سامنے مقام ابراہیم ہے اور کھڑے ہو گئے نماز ادا کر رہے ہیں اور ادھر سامنے کعبہ ہے قرآن شریف فرماتا ہے وَتَّقِذُو مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو قرآن کے حکم کے مطابق نماز ایسے پڑھتے ہیں نماز میں قیام بھی ہے نماز میں رکو بھی ہے نماز میں سجدہ بھی ہے نماز میں اتحیات ہے اتحیات کے بعد درودِ ابراہیمی ہے درودِ ابراہیمی کے بعد دعا ہے یہ سب چیزیں نماز کے اندر موجود ہیں تو نماز ادا کرو کہاں مقام ابراہیم کے پاس اور مقام ابراہیم کیا ہے ایک پتھر ہے قعبے کے سہن میں رکھا ہے جس میں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں اللہ نے حکم دے دیا کہ نماز پڑھو گے میرے لئے قیام کرو گے میرے لئے رکو کرو گے میرے لئے سجدہ کرو گے میرے لئے لیکن اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پتھر تمہارے سامنے رہے گا سجدہ خدا کا ہوگا پتھر تمہارے سامنے رہے گا قیام خدا کے لئے ہوگا رکو خدا کے لئے ہوگا مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنے کا حکم دے کر اللہ نے بتا دیا کہ ایمان والے کے سامنے چاہے جو چیز آ جائے وہ ہمیشہ سجدہ خدا ہی کو کرتا ہے